اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا تو لوگوں کو فالس ہوپ کیوں دیا جھوٹا لوگوں کو جھوٹے ایک خواب کیوں دکھائے عمراند خان صاحب نے بڑی مشکل صورتحال میں حکومتی امور کو سنبھالا تھا اور اس سے پہلے میاں صاحب کا دور گزرا اور پاکستان کا فورن ایکسچینج ڈیزرڈ جو ہے وہ ہائیس جو ہے وہ نیچے گیا تھا آل ٹائم لو پہ تھا ساتھ ساتھ کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسنٹ بہت ہائی تھا کوئی تنگ بیس سرب لارے کے قریب تھا شاید فسکل ڈسپلن نہیں تھا ہمارا اور مجبوری کے عالم میں ہمیں ایک بار پھر آئی میہ جانا پڑا ہو ان حالات میں اوپر سے کرونا بھی آ گیا اور کرونا کے دوران تقریباً تمام بڑے بمالک امریکہ ہو جرمنی ہو جاپان ہو سارا ان کا جی ڈی پی گروت نیگٹیو میں چلا گیا ان حالات میں جب سارا دنیا ساری جو ہے وہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جاری تھی تو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسپٹ امران خان صاحب نے دیا اور کم از کم اپنی ہماری جو انڈسٹری تھی کنسٹرکشن کی اس کو چلنے دیا اور پاور لومز چھوٹی فیکٹریاں چالو کی جیسے تقریب پچہ ہزار پاور لومز ہم نے فیصل آباد میں ہمارا پاکستان کا مانچسٹر اس کو کہتے ہیں وہاں سٹارٹ کی رمیہ صاحب کے دور سے بن پڑی تھی آپ کے پاس کیا پلان تھا میں بلاول صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف تو اب آپ بتائیں یہ کونسی آئی ایم ایف ہے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آپ سمجھتے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے ہم تو بڑے ٹاکھ تھے ان کے ساتھ ہمارے تو بڑے سخت مذاکرات چلتے تھے ہم تو ایک ایک چیز پہ لڑتے تھے سبسیڈیز پہ لڑتے تھے کہ نہیں بھی ہم نے سبسیڈی دینی ہے ہم نے غریب پہ سبسیڈی دینی ہے ہم نے اس کو اپنا بیچ پہ سبسیڈی دینی ہے ہم نے اس کو خوراک پہ دینی ہے تین چار بڑی کمورٹیز جس میں ہم نے آخر میں جا کے ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دینی دال میں آٹے میں اس میں گی میں چینی میں اس طرح کی چیزوں میں ہم تو ایک ایک چیز پہ لڑتے تھے آپ آئیں ہیں آپ مجھے بتائیں کس کس قانون کے طاعت کس بنیاد پہ کس ذہنی قفیت میں آپ نے ساٹھ روپے یعنی کہ جو ہمارے سارے تین سال میں بڑے جو نہیں بڑھنے چاہیے اپنا بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں بڑھنے چاہیے تھے اتنے لیکن تین سارے تین سال لگے اس کو بڑھنے میں آپ نے دو مہینے میں سارک کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے